خواتین ذرات ہمیں بلوچستان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے بلوچ کریکٹر سمجھنا ہوگا بلوچ فطرتاً وفادار ہوتے ہیں یہ جب کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہ جیب سے لے کر جوان تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس معاملے میں تمام بلوچ یقصہ ہوتے ہیں مثلاً خانہ کلات میر مہراب خان کے دور میں کلات میں دیوان بچل مل نام کا ایک ہندو بلوچ رہتا تھا انگریز نے مہراب خان کے دربار پر حملہ کر دیا انگریز سپاہی بلوچ سپاہیوں کے ساتھ دست بدست لڑنے لگے بچل مل کو پتا چلا تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر دربار پہنچ گیا اور انگریز سپاہیوں سے لڑنے لگا خانہ کلات نے دیکھا تو انہوں نے بچل مل کو حکم دیا کہ تم ہمارے لیے نہیں لڑ سکتے بچل مل نے وجہ پوچھی تو خان نے کہا آپ ہندو ہیں اور کلات میں بسنے والے تمام ہندو ہماری پناہ میں ہیں اور ہم زیرے پناہ لوگوں کو جنگ میں استعمال کرنا اپنی اور اپنے دین کی توہین سمجھتے ہیں لیکن بچل مل نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اس کا کہنا تھا ہم ہندو ہیں لیکن آپ کے وفادار ہیں اور ہم مسئبت کس گھڑی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے خانہ کلات کو یہ قبول نہیں تھا چنانچہ انہوں نے اسے سختی سے منع کر دیا بچل مل نے تلوار اٹھائی عوامِ لہرائی اور بولا خان اگر دین وفاداری کے راستے میں حائل ہو رہا ہے تو میں اور میرے بیٹے اسی وقت اسلام قبول کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے اور اس کے بیٹوں نے کلمہ پڑھا وہ سب مسلمان ہوئے اور تلواریں اٹھا کر انگریز فضیاء سپائیوں سے بھڑ گئے دیوان بچل مل اور اس کے بیٹے اس جنگ میں مارے گئے یہ ہے بلوش کریکٹر یہ لوگ محبت اور وفاداری میں بعض اوقات دین تک کو قربان کر دیتے ہیں اور ہم جب تک بلوشوں کے اس کریکٹر کو نہیں سمجھیں گے ہم اس وقت تک بلوشستان کی ایشو کو نہیں سمجھ سکیں گے ہم اس وقت تک بلوشستان کے مسائل بھی حل نہیں کر سکیں گے